آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بہت ہی اچھا سٹانس لیا کشمیر پر بہت اچھی گفتگو ہوئی بڑا کھل کر وزیراعظم ہر جگہ مینشن کر کیا ہے ان فیکٹ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس مرتبہ جو وزیراعظم یونائٹڈ نیشنز گئے تو جس حساب سے جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہر جگہ کشمیریوں کی آواز انہوں نے اٹھائی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نادیا دو سوال آپ نے کی ایک تو موجودہ نالائک اور نااہل حکومت کے خلاف اپوزیشن کی گھڑ جوڑ کی بات آپ نے کی اور دوسرے آپ نے کشمیر ایشوس پہ آواز اٹھانے کی بات کی جو ابھی ریسنٹلی اس نے ویزٹ کر کے واپس آئے ہیں اور کل اس کے استقبال بھی ہوا نادیا میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو پی ایم صاحب گئے تھے امریکہ جو یوئن میں سپیچ کرنے کے لئے لیکن یوئن میں سپیچ کرنے کے لئے نہیں کہے تھے کشمیر ایشوس پہ پوری دنیا کو اپنے موقع پہ متفق کروانا اور تمام دنیا کی ممالک کی سپورٹ حاصل کرنا اور وہاں پر موڈی کے سامنے تمام تربراہان کو اس بات پہ قائل کرنا کہ موڈی کو کہیں کہ آپ نے جو کرفیو لگایا ہے اس کو پلانے تاریخ تک ختم کریں اور آپ نے ترٹی فائپ اے کو جو ڈسپیوٹٹ ایریا ہے اس کو واپس کر دیں اس کے لئے ہمارے ملک کے پی ایم صاحب گئے تھے لیکن آپ کو یاد ہے ڈاکٹر نادیا کہ جب ہمارے ملک کے پی ایم صاحب جا رہے تھے تو ان کے آپ اس کا کوئی پیپر ورک کوئی کام اپوزیشن کو اعتماد میں نہ لینا ہاؤس کو اعتماد میں نہ لینا ایک دپا پھر اس نے ناکام کوشش کیا اور وہاں پر استقبال سے لے کے کل واپس آنے تک جو کچھ ہوا وہ دنیا کے سامنے ہیں جب اس کے استقبال ہو رہا تھا تو یہ اس پی ٹی آئی کا پی ایم نہیں ہے یہ پاکستان کا پی ایم تھا جس طریقے سے ملک کی بدنامی ہوئی یا جس انداز سے اس کے استقبال کیا گیا پاکستان کے عوام اس پہ ناراض ہیں دوسری بات جب اس نے ٹرم کے سامنے بیٹھ کے جب ٹرم نے ان کے سامنے کہا کہ اگر آپ سالی سے چاہتے ہیں تو جب تک موڈی نہ چاہے تو میں نہیں کر سکتا ہوں اگر موڈی چاہے تو میں سالی سے کروں گا تو دو منٹ بعد جب عمران صاحب نے اس کو پھر کہا کہ آپ سالی سے کریں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بیک مانگے سالی سے کیلئے اس لئے کہ دو دن پہلے ٹرم اور موڈی نے ہسٹر کے جلسے میں میسج دیا تھا اور وہ یہ میسج ہے کہ ہم لڑیں گے کٹا اور پھر موڈی نے اپنی سپیچ میں کہا کہ 9-11 اور 26-11 کہاں سے آ رہے تو اس کا جواب پی ایم نے دیا نا اپنی سپیچ میں دیا نہیں پی ایم نے اس کا بڑا بھرپور جواب دیا میری بات تو نے میری بات تو نے نادیا مجھے موقع دے دی مجھے موقع دے دی جب ان کا سپیچ تھا وہاں پر امریکہ میں تو وہ اپوزیشن اے سی اور ٹی وی کی بات کر رہے تھے اور موڈی جب سپیچ کر رہے تھے اس نے اکانومی بارت بارت کے عوام کی اور پاچستان کے حیلہ سپیچ کی ہیں اس نے راہول گانڈی کا اور اپوزیشن کا نام نہیں لیا تھا لیکن پھر جب میری پی ایم صاحب بیٹھ کی وہ میرے اداروں کی آرمی کی اور آئیس آئی کی بات کرتے ہیں کہ اس نے القاعدہ کو افغانستان میں اور اس نے ان قوتوں کو ٹرین کر کے وہاں پائٹ کی لے گیا تو کیا یہ دو دن پہلے موڈی کے اس سپیچ کو انڈوس کرنا نہیں تھا اور پھر جب کل وہ آ رہے تھے اور استقبال کے لئے نادان دوس گئے تھے تو کیا اس نے کرچیو کے ڈیڈلائن لیایا تھا کیا اس نے ترٹی پائیپ اے کو ختم کرنے کا ڈیڈلائن لیایا یہ مجھے بتائیں کہ وہ کی کم ہے بھی ہے